اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹی وی دوستو آج کال امران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اس خط میں واضح لکھا گیا تھا کہ ہم آپ کی جان لے سکتے ہیں یہ خط امریکہ نے پہلی بار نہیں بھیجا بلکہ یہ خط ظلفقار علی بھٹو کے دور میں بھی بھیجا گیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف طریقیں جمع ہوئی اور بالاخر جنرل جیعہ نے ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی اس کے بعد جب بینظیر بھٹو کو جنرل پرویز مشرف نے روکا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور تو آپ جلسے نہ کریں تو مشرف کے روکنے کے باوجود بھی بینظیر نے جلسے کی اور بالاخر بینظیر کو شہید کر دیا گیا اور آج کل کے حالات کی بات کریں تو امران خان کو بھی یہ خط ملا اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کی جان کو لے سکتے ہیں اور اداروں نے بھی امران خان کو خبردار کیا کہ وہ جلسے نہ کریں اور اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے یہ جو عالمی طاقتیں ہیں امران خان کی جان کبھی بھی کسی بھی وقت لے سکتے ہیں ادام اطماع ایک مداخلت تھی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا اس کے بعد امران خان کو امام جی بہت زیادہ سپورٹ ہے اور امران خان نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پورے شہر شہر پاکستان کے جلسے کرے گا دوسری طرف بی بی سی نے ایک خبر دی تھی کہ رات کے وقت ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ وزیر آزم خوص پہنچے ہیلیکوپٹر پر اور وہاں وزیر آزم سے ملاقات کی اور ملاقات لڑائی اس ملاقات میں لڑائی ہوئی اور بات گرے وہاں تک جا پہنچے یہ سب جوٹ تھا جری جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے اب شہباز حکومت نے آدھے ہی عوام پر تشدد شروع کر دیا ہوتل میں ایک بزرگ نے نون لیگ کے ایمینے کو لوٹا کہا جس پر نون لیگ کے ایمینے اس پر ٹوٹ پڑے اور اتنا تشدد کیا کہ حد سے زیادہ اور دوسری خبر یہ ہے کہ سلمان رفیق اور ان کے گارڈز نے ایک فوجی افسر پر تشدد کیا اتنا تشدد کیا اس کا سرپ بھوڑ دیا اگر آپ پاکستان کی بدلتی صورتحال کا جیزہ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر انہے والے ویڈیو آپ تک پر وقت پانس ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ